دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کیا بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے بڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں جمین کے داخل خارج کا بدلہ نیام فرسٹ این فرسٹ آؤٹ کے ساتھ اور ایوین کا ہوگا پالن جیہا دیکھیں جمین کے داخل خارج کے وادو کے تیجی سے نپٹارے کو لے کر راجم گروار سے فرسٹ این فرسٹ آؤٹ اور اور ایوین نیام کے ساتھ نئی ویوستہ پرابہ ہو گئی ہے یعنی انچل میں میوٹیسن کے لئے جس کرم سے آویدن آئیں گے اسی کرم سے ان کا نپٹارہ بھی کیا جائے گا میوٹیسن میں سمیں ادھک نہیں لے گئی اس کے لئے انچل ادھگاری ویسام سنکھیا والے حلکہ اور راجہ سو ادھگاری سام سنکھیا والے حلکہ کے داخل خارج وادو کو نپٹائیں گے راجہ سو ایوام بومی صدار بیباغ نے سوپٹیور کو اپڈیٹ کرنائی ویوستہ کو پائلٹ پروجیٹ کے طور پر راج کی پانچ انچلوں میں لاغو کیا ہے پٹنا جیلے کے فتوہ بھاگلپور کے سبور سمستیپور کے کلیانپور اور کسنگنج کے ٹھاکورگانز اور سیوان جیلے کی سیوان صدر انچل میں پائلٹ پروجیٹ سفل ہونے کے بعد سبھی انچلوں میں اسے لاغو کر دیا جائے گا بڑکھر میں دیکھیں چین کو پیچھے چھوڑ بھارت بنا سروادی کا آبادی والا دیس جہاں دیکھیں بھارت کی جن سنگھ کا چین سے زیادہ ہونے کی سمحونہ ہے انمان ہے کہ ورس 2022 کے آن تک بھارت کی آبادی 1.417 ارب تک پہنچ چکی ہے جنگنہ پر کینڈری سنگٹن ورلڈ پولویسن ریبیو کا یادہ ہے ورلڈ پولویسن ریبیو کے مطابق چین میں حال میں عدی کاریک روپ سے بتایا گیا کہ اس کے جن سنگھ کے 1.412 ارب ہے ادھار پر بھارت کی آبادی چین سے پچاس لگ زیادہ ہو چکی ہے وہاں سینکت راشت کا انمان ہے کہ بھارت کے آبادی اس سال کے انتک چین سے زیادہ ہو گی ریسرچ فلیٹ فارم میکرو ڈینڈ کا بھی انمان ہے کہ بھارت کے آبادی 1.428 ارب ہو چکی ہے بتا دی کہ بھارت میں 2021 میں جن سنگھ کیا ہونی تھی لیکن کورونا کی وجہ سے اسے سگت کر دیا گیا ہے باڑی خرمدی کے بیہار میں بیجلی چوری روکنے کو ہر گھر میں ہوگی میٹر کے جاج جہاں دیکھے راج میں تھنڈ کے موسم میں بیجلی کی نرباد آپورتی کی بیج بیجلی چوری کی گھڑناوں میں بڑھوٹری ہوئی ہے جنوری مہینے میں اب تک 244 لوگ عوید روپ سے بیجلی و بھبوک کرتے ہوئے پگڑا جا چکے ہیں چوری کا یہ معاملہ مہج 10,000 گھروں کی میٹروں کی جاج کرنے پورجا گر ہوا ہے پیسو نے ان سبھی کی خلاف فائر دج بھی کرایا ہے وہی پیسو بیجلی چوری پر لگام کسنے کے لیے اب نیامیت ہر گھر کی میٹروں کی جاج کرے گا یا ابھیان کی روپ میں چلے گا ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ بیجلی کمپانی راجاسو آرون کمار نے اس کے لیے پیسو کو لچ نیداریت کیا ہے جس کے تاتھ پیسو ابھیان چلا کر کاروائی کر رہی ہے سہر میں بیجلی چوری کے ادھیک سے ادھیک معاملے پیسو پوروی کے ڈیویجنوں پر ملے ہیں 43 معاملوں کے ساتھ ڈیویجن کنکڑ باغ 1 پہلے استان پر ہے دوسری استان پر کنکڑ باغ 2 دیویجن میں 31 معاملے اور تیسری استان پر گلجار باغ میں 29 معاملے سامنے آئے ہیں وہاں بیجلی چوری کے آروپ میں پکڑے جانے والے اپو بھوکتاؤں کا میٹر بھی بدلا گیا ہے سبھی کہ یہاں پوشٹ پیڈ ہڑا کر سمارڈ میٹر لگایا گیا بیجلی کمپانی کے پرادھان کے انوصار جنے اپو بھوکتاؤں کے یہاں پوشٹ پیڈ میٹر لگا ہے اور ان کے یہاں بیجلی کی چوری پکڑے جاتی ہے تو پوشٹ پیڈ میٹر کی جگہ سمارڈ میٹر ہی لگے گا باڑی خور میں دیکھیں بیہار میں میریج سرٹیفیکیٹ کے لیے آلائن کر سکتے ہیں آویدان جانے پوری پرکریا جہاں دیکھیں بیہار میں اب آپ میریج سرٹیفیکیٹ کے لیے آلائن آویدان کر سکتے ہیں اس کا موک کے ادیس راج میں بال بیبا کو روکنا ہے بیہار سرکار نے راج میں بال بیبا کے خطرے کو روکنے کے لیے سادی پرمان پتر کو انیواری کر دیا ہے وینا سادی پرمان پتر کے کوئی ویکتی بیہار سرکار کی ویبھین کلیانکاری یوجناؤں کو لاب نہیں لے سکتا ہے اس کے علاوہ آدھار کارڈ راسن کارڈ اور راشتی روزگار کارڈ کے لیے بھی آویدان کرنے کے لیے میریج سرٹیفیکیٹ انیوار دستاویج ہے باڑی کارڈ میں دیکھیں بیہار کے اکتیس جلوں میں سیت لہر کا الارڈ چھ سے آٹھ کلیومیٹر کے ربطار سے چلے گئے برپلی ہوا گیا سب سے تھنڈا تین ڈگری تک پہنچا پارا جہاں دیکھیں بیہار میں تھنڈ کی دوسری لہر کی سروات ہو چکی حالہ کی پٹنا سمیت کئی جلوں میں دن میں دھوپ نکلی ہے راج کے بیس سروں کے نونتم تاپان میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کمی ترچھی گئی یا مجھے پرپور اور کسنگنج کو چھوڑ کر پورے راج میں نونتم تاپان دس ڈگری کے نیچے درج کیا گیا ہے اسی بیچ موسم بیبھاگ نے راج کے کتیس جلوں میں گھانے کوہرے اور سیت لہر کو لے کر یلو الڈ جاری کیا ہے موسم بیبھاگ کی اور سے ملے جانکارے کے مطابق فلال راج کے دچھنے پہشی میں اور دچھنے مد بھاگوں میں گھانا کوہرہ چھانے کی سمہونہ جتائی جاری ہے بیہار میں تیج ربطار کے ساتھ پچوہ آوہ کی پرباو جاری ہے پردیس کے کئی جلوں میں کولیڈے کی ستھی بنی ہوئی ہے میدانے علاقوں میں موسم پر ہو رہا یہ اثر پہاڑے کا علاقوں میں ہو رہے بربو باری کا اثر ہے پہاڑے کار میں دیکھے چہتروی گندندر دوس پر نکلے گی جہاں کیا بیہار سرکار کے بارہ بھی بھاگو دوارہ ہوگا پردیسن گنگا جل پہنچانے کے پریاسوں کو دیکھے گی جھلک جہاں کی پورا دیس میں اس وار سو چھبیس جنوری کو اپنا چہتروہ گندندر دوس منایا جائے گا اس اثر پر بیہار کے رائے دانے پڑھنا کے گاندھی میدان میں بیہار سرکار کے بارہ بھی بھاگو دوارہ الگ الگ بھی سوئے پر جھاکیوں کو پردیسن کیا جائے گا جھاکیوں کے پردیسن کو لے کر سارے تیاریاں کر لی گئی ہے ملی جانکاری کے نوصار ویہار سرکار کی بارہ بھی بھاگو کو دھیان کو لے جانے والے ان جھاکیوں کو لے کر پنڈال کا نرمان نمگانے میدان میں ہی کیا گیا ہے جھاکی کی سرچنا کے اچھا یاد اکتم پندرہ فٹ رہے گی اس سے جھاکی پردیسن کی کرن میں سامل ہونے والے کلکاروں کی آئی پندرہ ورس سے کم نہیں ہونے چاہیے ساتھی اس کا بھی بھی سی دھیان رکھا گیا ہے اس کے ساتھیوں کے ساتھ سبی کلکاروں کا کوویڈ نائنٹین کا ٹکا کرن کیا جانا آنیوار ہوگا وہاں پردیسن کی جانے والے جھاکیوں کا ریحل سال چوبیس جنور کیا جائے گا مائدے کی بیہار سرکار دوارہ بھی بھاگو کے نام اور بیسائی وستو کی سوچی بھی تیار کر لی گئی ہے تیار سوچی کے مطابق اپیندر مہارتی سلپن سندان سنسان کی طرف سے بیہار میں ادھو کی مادم سے ادھو میتہ کو بڑھاو دینے کے لئے راج سرکار دوارہ اٹھائے گئے قدم کو لے کر جھاکیا پردست کی جائے گی وہاں مدر نسید اتپاد ایوام نبندن بیباگ دوارہ سرابندی کو لے کر جھاکی نکالی جائے گی اس کے علاوہ مہلہ اور بال وکاس نگپ دوارہ کامکازی مہلاؤں کے لے پالن گھر کے بیسے میں جھاکی نکالی جائے گی آئی پنچائتی راج بیباگ دوارہ سسخت پنچائت سمرید گاؤں کے بیسے پر جھاکی نکالی جائے گی اس کے علاوہ جل سنسادن بیباگ دوارہ گنگا جل آپورتی یوجنا کرسی نیدی سالے دوارہ کرسی یندر بیان کے کلا سنسکرت اوام بیوہ بیہار دوارہ کھیل رہا بیہار بیہار کے مریجوں کو علاوہ جانے کی آوائے سکتا نہیں ٹیلی میڈیسن کے جریعے اٹھا سکتے ہیں اوپیڈی کلاب جہاں دیکھ بیہار میں ہم مریجوں کو اوپیڈی میں علاوہ جانے کی آوائے سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کسی خرچ کی جورت ہے سواست بیباگ دوارہ گھر پر علاوہ جانے کی سویتہ پہنچانے کیلئے اوپیڈی کی سیوہ بحال کی گئی ہے ٹیلی میڈیسن اور اس سنجیونی ایپ سے بیہار کے وسط ان بیس اجار مریج اوپیڈی سیوہ کا لاب اٹھا رہے ہیں ایسے مریجوں کو پراتھا مکتہ سواست کے اندر پر جا کر لمبی قطار میں کھڑے ہونے کیا ہوئے سکتا نہیں ہے سواست بیباگ دوارہ صدر گاؤں یا سر کے مریجوں کو سموار سے لے کر سنیوار تک اوپیڈی کی سیوہ دی جاری ہے اس میں مریجوں کو صبح نو بجے سے سام چار بجے تک مبت ٹیلی میڈیسن اور اس سنجیونی کے مائدم سے اوپیڈی کا پرامس دیا جا رہا ہے راج سواستہ سمیدی کے کارپالنگ ندیسک سنجی کمار سنگھ نے بتائی کی ابھی تک ٹیلی میڈیسن کے مائدم سے راج میں انتیس لاکھ دس ہزار مریجوں کو پرامس دیا گیا ہے جبکہ اس سنجیونی ایپ کے مائدم سے چو سٹھ ہزار پانچ سو مریج اس کا لاب اڑھا چکے ہیں باڑی کھر میں دیکھے بیہار کے اٹھارہ ندیوں کو پانی پینے لائک نہیں اور نہانے لائک نہیں چار سال پالے کے والے چھے ندیا تھی ایسی جہاں دیکھے کیندرے پردوسر نیانترڈ بورڈ کی ریپورٹ کے نصار بیہار میں چار سال پالے پردوسیت ندیوں کی سنگھہ میں تین گناہ بڑھوتری ہوئی ہے 2018 کی ریپورٹ میں راج کی چھا ندیوں کا پانی پردوسیت تھا جو 2022 میں بڑھ کا ریٹھارہ ہو گئی ہے راج کی سب سے پردوسیت ندیوں میں رکسول میں سرسیہ ہریار میں رام ریکہ اور ستہ مڑی میں لکھ ندی سامل ہے ان 18 ندیوں کے پانی کی جاج پیتالی ستانوں پر کی گئی ہے اس میں ندیوں کا پانی گنوطہ مانا کے نصار نہیں پایا گیا ہے واجہ کے پرادامک سوچی دو سے پانچ میں راج کی 18 ندی سامل ہے اس میں باغ مطی بڑھ گنڈک دہا گھوس گنڈک گنگا گانگی گھاگرا ہربورا کملہ کورا لکھ دئی بربور پرمار پنپور رام ریکہ سرسیہ سون سامل ہے آنے میں بائیو کیمیکل اکسیجن ڈیمانڈ تائی مانک سے عدق نہیں ہونے سے پانی کو پردوسیت بتائی گیا ہے اس پانی کا سدھے نہانے اور پینے میں استعمال ٹھیک نہیں ہے باڑی کھر میں دیکھیں بیہار میں گاڑیوں کی خرید میں پورنیا کے لوگ سب سے آگے بھاگل پور رہ گیا پیچھے دیکھیں اپنے جلے کی حصہ تھی جہاں دیکھیں وہانوں کی خرید بکری میں بیہار کے آئین جلوں کی اپیکچہ کوسی سیمانچل وہ پوروی بیہار میں پورنیا کو چھوڑ آئین کوئی بھی جلہ ٹاپ 5 جلوں میں سامل نہیں ہو سکا ہے یا حصہ تھی صرف 2022 کا ہی نہیں بلکہ وارس 2019 سے لے کر اب دا گئی ان علاقوں کے جلے ٹاپ پر کی بھومی کا نہیں نبا سکا ہے اس کا اثر نہ صرف سرکار کے کھا جانا پر پڑا ہے بلکہ جلے کی بڑھتی گھٹی گھتی کو بھی آکڑا درس آیا گیا ہے مارا سرکار کے منسٹری آف روڈ ٹانسپورڈ ایو ام ہائی ویز کو آخرے کے اس بات کا کھلا سا ہوا ہے کہ بیہار کے ٹاپ 5 جلوں میں پیچھلے پانچ سالوں میں جن جلوں نے جگہ بنائی ہے اس سے ہٹا کر دوسرا کوئی بھی جلہ اسے کابیج نہیں کر سکا ہے اسی تھی یہاں کہ ریجیٹیشن میں پٹنا مجھاپر پور گیا پورنیا و موتی ہاری ٹانجیکشن میں پٹنا مجھاپر پور پورنیا سیوان و دربنگا ریوینیو میں پٹنا مجھاپر پور پور پورنیا گیا و دربنگا اور پارمیٹ میں پٹنا مجھاپر پور دربنگا پورنیا و گیا اپنی جگہ پر قائم ہے باڑی خرمدی کے بیہار کے سرکاری سکچوکوں کا ویتن اب جیویکا دیدی تائی کرے گی سمادان یادرہ کے دوران سیم نے کہا جہاں دیکھے باکسر کے ایم پی ہائی سکول میں جیویکا دیدیوں کو سمدد کرتے ہوئے سیم نتیس کمان نے کہا کہ اب جیویکا دیدیا سرکاری سکچوکوں کا ویتن تائی کرے گی جیویکا دیدیوں کو سماج کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں جمیداری دی جاری ہے کہ اب بھی اپنی اپنی علاقوں میں جا کر دیکھیں گے کہ سرکاری ویدالوں میں سکچوکوں کا ویتن تائی کریں گے کہ ان کا ویتن جاری کیا جائے یعنیتہ نہیں یادرہ سکچوک پڑھائیں گے تو انہیں ویتن ملے گا اور اگر نہیں پڑھائیں گے تو ان کا ویتن بھی نہیں ملے گا باڑی خرمدی کے بیہار سے بنگل کا سفر ہوگا آسان سو سے آدھگ بسوں کا ہوگا پاری چالن جاتے کہ بیہار اور پاسچیم بنگل کے بیچ سو سے آدھگ نئی بسے چلائے جائے گی اس کے لیے پاریوان بیبھاگ نے وہان کے مالکوں سے آوے دن مانگے ہیں بیہار اور بنگل کے بیچ پیتالیس روٹ نداری تھے ان میں سے اکتیس روٹوں پر ورطمان میں رکھتیا ہے اس میں بیہار کے پٹنا مجھاپر پور گیا بھاگل پور پرنیا راجگیر ساسا رام اور انگباد آدھگ سرو سے بنگل کے کلکتہ سیلی گوڑی مالدہ درگا پور بلورا گھاٹ ہاوڑا تھاکرگن آدھگ سرو تک بسے چلائے جائے گی ان بسوں کی پاری چالن سے لوگوں کو بیہار سے بنگل جانے میں کافی سویدہ ہوگی باڑی خرمدی کے رام چریتر مانس بیباد پول بولے سی ایم نیتیس سکچہ مندری کو بول دیا ہے جلد اپنا بیان واپس لیں گے جیدے کہ بیہار میں سکچہ مندری کو لے کر اٹھا بھی باد دھامنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس سے لے کر اب مہگڑ بندن کے اندر بھی کچھ پٹی سے اترنا ہوا نجر نہیں آ رہا ہے جہاں بھاجپائی سے مدی پر نیتیس سرکار کو لگتار گیر رہی ہے تو وہیں جیڑوئی بھی اس کو لے کر سوال اٹھا رہی ہے اس کے بعد اب خود ایگو اور پھر سے سیم نیتیس کا بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ رام چریتر مانس کو لے کر دیے گئے بیان پر ان سے میری بات ہوئی ہے ہم نے ان کو سمجھا دیا ہے میڈیا کے سوالوں پر سیم نیتیس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے چندر سے خرجی کو سمجھا دیا ہے کہ وہ اپنے بیانوں کو واپس لے لے نیتیس نے کہا کہ سبھی دھرموں کے لوگوں کو اپنے حساب سے پوجا پڑ کا دیکھار ہے ان کے اس کام میں کسی طرح کا دکھل ٹھیک نہیں ہے بیہار بورڈ نے جاری کیا باروی کا ایڈمیٹ کا اڈگارہ فروری سے ہونی ہے انٹر میڈٹ کی پریچھا بیہار میں آگاہ میں ایک فروری سے انٹر میڈٹ کی پریچھا ہونی ہے ایسے میں پریچھاؤں کے تیاری کرے شٹیٹنٹ ایڈمیٹ کا انتظار کر رہے تھے اب بیہار بورڈ کے لاکو شٹیٹنٹ کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہے بیہار سکول ایگزامنیشن بورڈ نے 2023 کے انٹر میڈٹ پریچھا کا ایڈمیٹ کاڈ جاری کر دیا ہے ویس سبھی چھاتر چھاترہ جو اس بار باروی کی پریچھا دے رہے ہیں اپنے ایڈمیٹ کاڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بی ایس ای بی نے انٹر پریچھا کا پرویس پتر اپنے اوفیسیل ویب سیٹ پر ریلیج کر دیا ہے اسے اسکولوں کے پردھانے چیار اونلائن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں باروی کے تمام بیتاتے جو اس بار ایگزام دیں گے وہ اپنے اسکول جا کر اپنے ایڈمیٹ کاڈ پر رابط کر سکتے ہیں انٹر کا ایڈمیٹ کاڈ 31 جنوار 2023 تک بی ایس ای بی کے اوفیسیل ویب سیٹ پر موجود رہے گا سبھی اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر وقت رہتے سے ادھکاریک ویب سیٹ انٹر23.biharboardonline.com پر جا کر پرویس پتر ڈاؤنلوڈ کر لیں آج کے لیے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں